اہلِ وطن کو عید الازحہ مبارک ملک بھر میں عید الازحہ آج مذہبی عقیدت و احترام سے منائی جائے گی پشاور میں سنہری مجزد اور محابت خان اسلامباد میں نماز عید کا بڑا اجتماع فیصل مجزد میں ہوگا لاہور میں داتا دربار مجزد اور بادشاہ مجزد کراچھ میں میمن مجزد اور جامعہ بنوری ٹاؤن میں بڑے اجتماع ہوں گے نماز کے بعد عوام سنت ابراہیمی کی پیروی میں جانور قربان کریں گے رات کے آخری پہر بھی مویشی منڈیا آباد وقت کم مقابلہ سخت عوام کسنت ابراہیمی کے آدائیگی کے لیے جانور خریدنے کی جلدی بیوپاریوں کو مویشی نہ بکنے کا خوف گاہکوں کو اچھا جانور نہ ملنے کا اندیشہ پہسو تقرار دعو پیج اور سودے بازی بیوپاری گاہکوں کو پھسانے کے لیے ایڑی چھوٹی کا زور لگانے میں مصروف کراجی کی مویشی منڈی جانوروں سے خالی لیاری کے مویشی منڈی جانے والے شہریوں کا جانور مہنگے ہونے کا شکوا اجتماعی قربانی کرنے والے افراد اور اداروں کی بوکنگ جاری صدر آصف علی زرداری نواب شاہ وزیراعظم نواز شریف اور صدر نون لیگ نواز شریف لاہور میں عید منائیں گے چیرمن سینٹ یوسف رزا گلانی ملتان سپیکر قوم اسمبلی سردار ایا صادق لاہور میں عید منائیں گے چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری لادکان وزیراعلا پنجاب مریم نواز لاہور گورنس اندھ کامران خان ٹیسوری کراچی وزیراعلا خیبر پختون خالی امین گنڈا پور ڈیرہ اسماعیل خان وزیراعلا بلوٹستان سرفراز بکٹی ڈیرہ بکٹی میں عید منائیں گے وزیراعظم کہا ترکیہ کے صدر عجب طیب اردوان سے ٹیلی فونک رابطہ عید الہزہ کے موقع پر مبارک باد اور نئے خواہشات کا اظہار وزیراعظم کہا فلسطین کے موجودہ صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کہا عالمی برادری فلسطینیوں کے مسائب کے خاتمے کے لیے امن کی کوششوں کو دگنا کرے وزیراعظم کی صدر اردوان کو پاکستان کے دورے کی دعوت وزیراعظم شہباز شریف کی ایران کے قائم اقام صدر محمد مخبر سے بھی ٹیلی فونک گفتگو عید کی مبارک باد اور نئے خواہشات کا اظہار وزیراعظم شہباز شریف کا امیر بہرین اور تاجکستان کے صدر کو ٹیلی فون عید الازہا کی مبارک باد وزیراعظم کا امن خوشحالی اور ترقی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار تاجک صدر اور امیر بہرین کی بھی مبارک باد اور نیک تمناہوں کا اظہار دونوں رہنماوں کا دو طرف تعلقات کی مصبت رفتار پر اتمنان کا اظہار رات گئے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں عید الازہا سے قبل بازاروں میں راش مرد حضرات سنت ابراہیمی کے آدائیگی کے لیے جانوروں کی خریداری میں مصروف خواتین شاپنگ کا محاص سنبھال لیا اسلامباد لاہور اور کراچی سمیت دیگر شہروں میں بھی بازاروں میں راش ملبوسات جوتوں اور جولری کی دکانوں پر خواتین کا راش مارکیٹ میں ہم پیچھے سے نہیں آ رہا تھا یہ اس کا اثر ہے لیکن یہ اگر ٹانسپورٹ کلیر ہو جاتی تو شاید یہ شارٹیج نہ ہوتے اور ریٹ کوئی برابر رہ جاتا ہے جب بھی کوئی ایسا موقع آتا ہے جو چیز پہلے سستی ہوتی ہے جب کوئی ایسا موقع آتا ہے وہ چیز مہنگی ہو جاتی ہے اور ایسے جب ہماری عیدیں آتی ہیں یہ رمضان آتا ہے شبر آتے آتی ہیں یہ چیزیں مہنگے ہو جاتے ہیں کیونکہ عام انسان انہی پر گزارہ کار رہا ہوتا ہے یہاں تو اس طرح ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ مجھے تو اس بات کی ارانگی ہو رہی ہے کہ یہ جو ریٹ لسٹے لگائی ہیں کس لی لگائی ہوئی ہیں یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے گائی ہوئی ہیں عید قربان سے قبل سبزی مسالوں کے قیمتوں میں اضافہ منافع خوروں کی چاندی عید کے پکوانوں کی تیاری میں استعمال ہونے والی ہر چیز مہنگی ٹیمارٹر کے قیمت میں ایک دن میں اکسو چالیس روپے تک اضافہ لحسن ادرک اور پیاس کے قیمت بھی بڑھ گئیں شہری منافع خوری پر سیخ پا حکومت سے نوٹس لینے کا مطالبہ عید سے قبل قصائیوں نے آنکھیں ماتے پر رکھ لیں زباہ کے ریٹ آسمان سے باتیں کرنے لگے شہری کہتے ہیں دو دو من کے جانوروں کے قصاب تیس بتیس ہزار مانگ رہے ہیں بکرا زباہ کرانے کا ریٹ بارہ ہزار روپے تک جا پہنچا چھوڑیاں چاکو تیز کرنے والوں کی بھی چاندی ہو گئے مو مانگی قیمتیں وصول کی جانے لگیں کوئلے اور انگیٹھیوں کی خریداری کا سلسلہ بھی جاری کراچی میں جگہ جگہ قربان کے لیے استعمال ہونے والی چٹائی اور ٹوکری کے سٹالز لگ گئے چار سے پانچ سو روپے والی چٹائی ایک ہزار سے ایک ہزار بارہ سو روپے میں فروخت ہونے لگی سانگڑ میں اونٹ کی ٹانگ کٹنے کے جرمے پانچ افراد گرفتار دو نے اعتراف جرم کر لیا متاثرہ اونٹ کراچی منتقل ڈپٹے کمیشنر سانگڑ کے مطابق اونٹ کو مسوئی ٹانگ لگائے جائے گی وزیراعال حسن مراد علی شاہ کا جانبروں سے ناروہ سلوک کیا جانے کا نوٹس زخمی اونٹ کا علاج کرانے اور مسوئی ٹانگ لگانے کے ہدایت گورنس سن نے گزشتہ روز مالک کو دو اونٹ دینے کا اعلان کیا تھا سورج آگ برسانے لگا چرن پر ان بھی سایہ ڈھوننے لگے ملک بھر میں گرمی کی شدید لہر سبی میں 48 بھکر اور جہیلہ میں 47 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ اٹھاک اور سرگودہ میں 46 ڈیرہ غازی خان اور ڈیرہ اسماعیل خان میں درجہ حرارت 45 ڈگری سینٹی گریڈ رہا اسلامباد میں 44 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا عید کے دنوں میں بارش کا امکان محک میں موسمیات کی اٹھارہ سے بائیس جون تک آندھی اور گرہ چمک کے ساتھ بارشوں کی پیش گوئی اٹھارہ جون کو بہی رہے عرب سے نم ہوائے ملک بالائی اور وسطی علاقوں میں داخل ہونے کا امکان اسلامباد، گلگت بلتستان، کشمیر میں تیز ہواں اور گرہ چمک کے ساتھ وقفے وقفے سے بارش کا امکان خیبر پختونخواہ کے بیشتر علاقوں میں بھی بارش کا امکان پنجاب کے کئی ازلا میں بھی آندھی کے ساتھ ساتھ بارش کا امکان بیس جون سے بائیس جون کے دوران بلوچستان کے علاقوں پویٹا جوب، کوہلو، موسخیل، سبی، نصیر آباد، جعفر آباد، ڈیرہ بکٹی اور بارکھان میں بارش کا امکان اکیس سے بائیس جون کے دوران سندھ کے علاقوں سکھر، جاکبابات، کشمور اور لارکانہ میں آندھی اور چند مقامات پر بارش کا امکان شدید گرمی کے باوجود مختلف علاقوں میں غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ پشاور کے شہریوں کا سبر جواب دے گیا رحمان بابا گریڈ سٹیشن کے سامنے احتجاج مظاہرین کا رنگ روڈ ایک طرف سے بند کر کے احتجاج رکنے صوبا اسمبلی فضل الہی نے کہا ڈنڈے کے زور پر بجلی بحال کریں گے چوبیس گھنڈے میں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل نہ کیا تو گریڈ سٹیشن پر پڑاؤ ڈالیں گے ایپٹ آباد سمیت خیبر پختونخواہ کے دیگر علاقوں میں بھی لوڈ شیڈنگ لاہور آول پنڈی اٹک سمیت پنجاب کے کئی علاقوں میں بھی عید پر لوڈ شیڈنگ وزیر داخلہ موسی نقوی کی چینی سفارت خانے میں چینی سفیر سے ملاقات کہا پاک چین لا زوال دوستی میں کوئی درار نہیں ڈال سکتا کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کرنے والے چینی بھائیوں کا تحفظ حکومت پاکستان کی اولین ترجیح کوشش ہے کسی چینی شہری پر ذرہ بھر آنچ نہ آئے چینی شہریوں کی سیکیورٹی کے لیے جامعہ اور موثر ایس او پیس بنائے اسلامباد میں غیر ملکی شہریوں کے لیے الگ فورس بنانے کا اعلان موسی نقوی نے کہا وزیراعظم کے حالی آدارہ چین سے دوستی کا رشتہ مضبوط ہوا چینی سفیر کا سیکیورٹی انتظامات پر اتمنان کا اظہار سیکیورٹی فورسز کا زلہ خیبر میں دہشتگردوں کی موجودگی کے اطلاع پر آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں پانچ دہشتگرد جہنم واصل اسلحہ اور گولہ بارود برامت مارے جانے والے دہشتگرد معصوم شہریوں اور سیکیورٹی فورسز کے خلاف کاروائیوں میں ملوث تھے ایک سیاسی جماعت ملک سے باہر بھی پاکستان کے خلاف سازشوں میں مصروف بیرسٹر اقیل کہتے ہیں پی ٹائی ملک مخالف بیانیاں بنانے کی کوشش کر رہی ہے پاکستانے کا ازاد ملک ہے کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیتا ملک مخالف سرگریموں میں ملوث جماعت کے خلاف ایکشن لیا جائے گا پہلے ایبسلوٹشلی ناٹ اور ہم کوئی غلام ہیں جیسے نارے لگائے پھر اسی ملک میں لابسٹ فرم ہائر کر کے پاکستان مخالف قانون سازی کی کوشش کی گئی پاکستان مخالف قانون سازی صرف پی ٹائی کے زور سے کی گئی موجودہ وفاقی حکومت کے پاس اکثریت نہیں ایک طرف بڑی اپوزیشن ہے دوسری جانب بڑی جماعت حکومت کا حصہ نہیں ان کی سپورٹ میں ہے نویت قمر نے دبیالفاز میں حکومت کو کمزوریاں یاد کرا دی کہا پہلا مرحلہ بجٹ ہے جس پر ایت کے بعد بحث ہوگی امید ہے اٹھائیس تاریخ تک بجٹ منظور ہو جائے گا پیپلز پارٹی نے بجٹ میں اپنے ایشیوز کے نشان دہی کی ٹنڈو محمد خان کے عوام نے آٹھ بار کامیاب کرایا ان کے مسائل حل کرنا آولین فرض ہے حکومت پی ٹائی کے پھیلائے گند کو صاف کر رہی ہے یہ چار سال تماشے کرتے رہے ملک کا بیڑا غرق کر دیا مہنگائی اور ملک میں کی گئی بربادی کو ٹھیک کرنے میں وقت تو لگتا ہے نونلی کے سینیٹر رفنان اللہ کی ای بین نیوز سے گفتگو کہا یہ بجٹ کو زہر قاتل کہہ رہے ہیں خود الٹے سیدھے فیصلے نہ کرتے انہوں نے سٹیٹ بینک آئی ایم ایف کو دے دیا آج بھی وہ کوئی تعمیری تنقید نہیں کر رہے ایک طرف یہ کہتے ہیں بات کرنی ہے دوسری طرف ایک اور نو مائی کرنے کے پلاننگ ہے بجٹ میں تنخوادار طبقے پر حملہ جاگرداروں کو چھوٹ دی گئی حافظ نئیمو رحمان کہتے ہیں شہباز شریف نے کہا مہنگائی 38 فیصد سے 12 فیصد پر آگئی یہ کون سا ریلیف ہے جو ہمیں نہیں دکھائی دے رہا امیر جماعت اسلامی حافظ نئیمو رحمان کی کراچے میں پریس کانفرنس کہا فارم 47 والے وزیراعظم پر کوئی اعتماد نہیں کر رہا موجودہ بجٹ آئی ایم ایف کا تیار کردہ ہے دنیا میں کہاں ٹیکس لگانے سے مہنگائی کم ہوتی ہے شہباز شریف نے آخری بار آئی ایم ایف پروگرام کا وعدہ کیا ہے لیکن ان کی بات پر آوام کو اب کوئی بھروسہ نہیں آئی ایم ایف جہاں جاتا ہے وہ قوم پنپتی نہیں برباد ہوتی ہے پرائیوٹ سیکٹر کو کوئی ریلیف نہیں دیا گیا لاکھوں لوگ بیرون ممالک چلے گئے سرکاری اسپتالوں کی صورتحال اب تر سندھ کے ترقیاتی بجٹ میں کوئی ایک بھی نیامنصوبہ نہیں کراچی کو مزید ترقیاتی پروجیکٹس چاہیے وزیرعالہ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس عیدالعظہ کے انتظامات اور سیکیورٹی کا جائزہ صبح بھر میں جانوروں کے آلائشیں نہروں اور ندی نالوں میں پھیکنے پر پابندی آئیت سریپائے بھوننے کے غیر قانونی کاروبار پر بھی دفعہ 144 کے تحت پابندی وزیرعالہ کا سیکیورٹی انتظامات کے ایسو پیس پر عمل درامت یقینی بنانے کا حکم پارکس میں بچوں کے لیے جھولوں اور سلائیڈز کے معاینے کی بھی ہدایت کہا عیدالعظہ پر کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیں گے لاؤڈ سپیکر کے غیر قانونی استعمال اور اسلحے کے نمائش پر پابندی یقینی بنائی جائے پنجاب حکومت کی سو دن کی کارکردگی پر آئی پی او آر کا سروے جاری 55 فیصد افراد نے پنجاب حکومت کی کارکردگی کو تسلی بخش قرار دے دیا دہی علاقوں میں 48 فیصد شہری علاقوں میں 62 فیصد آبادی نے کارکردگی کو سراہا 44 فیصد شہریوں کے مطابق روٹی کی قیمت میں کمی سب سے احسن اقدام ہے سروے میں سولر پینل کی فراہمی موبائل اسپتالوں کے منصوبوں کی بھی پذیرائی 60 فیصد لوگوں کو یقین ہے تین ماہ میں مریم نواز کی مقبولیت میں اضافہ ہوا عید کے موقع پر وزیری ٹرانسپورٹ سندھ شرجی لینا میمن سرگرم شرجی لینا میمن کے ہدایت پر اضافی کرایا وصولی کے خلاف مہم ٹرانسپورٹرز کو 35 لاکھ روپے جرمانہ مسافروں کو موقع پر اضافی کرایا واپس وزیراعظم محمد شہباز شریف سے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کی ملاقات دونوں رہنماؤں کا عید الازہ کی پیشگی مبارک باد اور نیخاہشات کا اظہار ملاقات میں صبح پنجاب کے امور پر بات جائے راولپنڈی راجہ بازار میں تاجر پولیس کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے کشمیری بازار میں ٹائر جلا کا روڈ بلوک تاجر برادری کی دھانا گنجبنڈی پولیس کے خلاف نارے بازی پولیس نے دو روز قبل پانچ تاجروں کو مارکٹ خالی کرانے کے تنازے پر گرفتار کیا پولیس کے مطابق کشمیری بازار پولیس ویلفیر کی جگہ خالی کرانے کے احکامات ہیں تاجر برادری کا کہنا ہے کہ آدالت نے کشمیری بازار زبردستی خالی کرانے پر حکمیں انتناہ جاری کیا پولیس تاجروں سے معاہدے اور عدالتی احکامات کی خلاف فرضی کر رہی ہے پی ٹائے کارکنان وریلی لے کر اڈیالا جیل راولپنڈی کے باہر پہنچ گئے پی ٹائے کارکنان کی بانی چیرمن کے حق میں نارے بازی گور کپورٹ جانے والی ٹرافک موت تل پولیس نے سڑک بلوک کرنے پر پی ٹائے کے چھے کارکنان ہراست میں لے لیے زیرہ ہراست پی ٹائے کارکنان کو پولیس چوکیا ڈیالا منتقل کر دیا گیا پولیو وائرس پایا گیا بفاقی دارالحکومت اسلامباد کے محلیاتی نمونے میں بھی پولیو وائرس کا انکشاف حکام کے مطابق راولپنڈی کے محلیاتی نمونوں میں بھی پولیو وائرس کی تزدیق پل پینٹالیس ازلہ کے محلیاتی نمونوں میں پولیو وائرس کی تزدیق ہو چکے اب تک ایک سو چھہتر محلیاتی نمونوں میں پولیو وائرس کی تصدیق ہو چکی پاکستان میں اب تک چار بچے پولیو وائرس سے معذور ایک جام بہاک ہو چکا اٹک میں کالا چٹا پہاڑ کے جنگلات میں پھر آگ بڑک اٹھی رسکی عملہ اور محک میں جنگلات کے حلکار آگ بجھانے میں مصروف مری کے جنگلات میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا سوہاوہ کے جنگلات میں آگ بڑک اٹھی آگ نے ڈیڑھ کلومیٹر کا علاقہ اپنی لپیٹ میں لے لیا